اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا ٹوکیٹ کے اوپر اپنی جو ڈرائنگ گیمرز ورکنگ لیمرز کو ہم کس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لکھتا ہوں لائی ایم آئی ٹی ایس لیمرز لکھ کر میں نے انٹر کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک آپشن میرے پاس ہے کہ سپیسیفیر لور لیفٹ کارنر جو لور لیفٹ کارنر ہے وہ آپ نے کتنا رکھنا ہے تو جو ڈیفالٹ ویلیو لکھے وہ 0.0 ہے ہم بھی 0.0 ہی لکھ دیتے ہیں 0.0 اگر زیادہ لکھنے سے زیادہ بھی لکھ سکتے اس کے بعد وہ پوچھا ہے کہ سپیسیفیر اپر رائٹ کارنر اپر رائٹ کارنر جو یہ والا رائٹ کارنر ہے یہ والا آپ لوگ کتنا رکھنے چاہتے ہو تو میں اس کے لیے ویلیو دے دیتے ہیں دو سو اس کے بعد کاما پھر دو سو انٹر کر دیا اب دیکھنے کے لیے کہ میری جو ورکنگ ڈیموٹس ہے واقعی سیٹ ہوگی ہے جتنی میں نہیں سیٹ کرنی تھی اس کے لیے آپ لوگ گریڈ آن کریں گریڈ جب آن کریں گے آپ کو پتا چلا جائے گا کہ زیٹ انٹر اے انٹر کریں گے تو یہ جو جتنا ایریا نا یہ والا تو یہ والا سارا ایریا اتنا ہی سیٹ ہو گیا ہے تو یہ جو ایریا آپ کا جتنا بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں سے لے کر کر میں سے سیٹ کروں یہاں تاک یہ آپ کی ساری ورکنگ ڈیموٹس اس نے سیٹ کر دیا جو کہ میں تنی اس نہیں ویلیو انٹر کی ہے سیٹ انٹر اے انٹر اگر میں کروں تو یہ زوم ہو گئے اتنا ہی سامنے آ جائے گا تو دوسرے طریقے میں آپ لوگ کس طریقے سے سیٹ کریں گے یہ فارمیٹ کے اوپر چلے جائیں اس کے اندر ایک آپشن ہے ڈائنگ ڈیموٹس ڈائنگ ڈیموٹس کو جب سلیٹ کریں گے تو وہی آپشن آپ کے پاس آئے گا کہ سپیسیفی لو لیفٹ کارنر لو لیفٹ کارنر آپ کو کتنا رکھنا چاہتے ہو میں نے سبوز یہ پچاس رکھ دیا پھر کاما پچاس میں رکھ کے انٹر کیا اس کے بعد پوچھے ایک سپیسیفی اپر آئیٹ کارنر کتنا رکھنا چاہتے ہیں میں تین سو کاما تین سو میں نے انٹر کار دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنے کے لیے کہ سیٹ ہوا ہے کا نہیں ہوا ٹھیک ہے میں گریڈ لگاتا ہوں بنے زیٹ اے انٹر اے انٹر ٹھیک ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی اس نے کہہ کے اوپر اٹھا دیا میں نے تیس تیس پچاس پچاس انٹر کیا نا پچاس کی ویلیو اس نے اوپر اٹھا دیا یہ یوسیا سائیکن ہے یہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر میں زیرو پون زیرو دیتا تو اس کے ساتھ بلکل یہاں پہ بیڈ میں اسے جوڑ کے اس نے گریڈ بنانا تھا یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ورکنگ لیمٹس میں نہیں کتنی سیٹ ہوئی ہیں جتر گریڈ بنے گا اتنی آپ کی ورکنگ لیمٹس پہ وہ گریڈ سیٹ کرے گا اب یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز وغیرہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائنگ وغیرہ یہ آپ کا ورکنگ ایریا تھینکیو جزاک اللہ